موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایمار نیوز ہیر لائنس میں قبر پھر آپ کو خوش آمدید میں ہوں راشتہ حفیظ لاہور کے علاقے شادرہ میں ماں بیٹی کو تیز دھار آلے سے قتل کر دیا گیا پولیس کے مطابق شادرہ کے ایک گھر سے پنتالیس سالہ بشرا اور اس کی بیس سالہ بیٹی سانہ کی لاشے ملی ہیں جنہیں تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ معاملے کی تحقیقات کر رہے ہیں اور شعبہ ہے کہ قتل رشتے کے تنازے پر ہوا پولیس اور فرانسک ٹیووں نے جائے وقوا سے شواہد اکٹھے کیے ہیں اور لاشے پوس مارٹم کے لیے ڈیڈ ہاؤس بھیجوا دی گئی آئی ایم ایف کے شرائط پر عمل کرتے ہوئے پیٹرولیم لیوی میں اضافہ کر دیا گیا اور پیٹرول اوگرہ کی تجویز سے بھی مہنگا ہو گیا پیٹرول پر فی لیٹر لیوی میں چار روپے کا اضافہ کیا گیا اگر پیٹرول پر لیوی برقرار رکھی جاتی تو قیمت میں چار روپے فی لیٹر کم اضافہ ہوتا مگر پیٹرول پر لیوی بڑھا کر ستنہ روپے بیانوے پیسے فی لیٹر کر دی گئی جبکہ اس سے قبل پیٹرول پر فی لیٹر لیوی تیرہ روپے بیانوے پیسے آئی تھی پیٹرولیم لیوی کی نئے شرعہ کا اطلاع کر دیا گیا ہے تاہم پیٹرول پر سیلز ٹیکس کی زیرو شرعہ برقرار رہے گی پاکستان کے سینئر ادھاکار بہروز سبزواری نے وزیراعظم عمران خان کو ملک کی آخری امید قرار دے دیا تفصیلات کے مطابق بہروز سبزواری نے کہا کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ موجودہ حکومت میں کرپشن نہیں موزر کے ساتھ کرپشن ہماری نس نس میں سرائیت کر چکی ہے ادھاکار کا کہنا تھا کہ عمران خان سچے لیڈر ہیں وہ پاکستان کی آخری امید ہیں ان کو ذاتی طور پر جانتا ہوں انہیں میں نے کبھی چینی اور آٹا چھراتے نہیں دیکھا پاکستان سپر لیگ کے ساتھ میں اڈیشن کی دوسرے مرحلے میں گزیشتہ روز کھیلے گئے مقابلے میں پشاور زلمی نے کوئٹا گلیڈیٹرز کو چوبیس رن سے شکست تھی پشاور نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ بیس آورز میں ساتھ وکٹوم پر ایک سو پچاسی رنز بنائے تاہم ظلمی کی ایننگز میں پوئٹا گلیڈیٹرز کے فاس بولر سہیل تنمیر اور ظلمی کے بیٹر بین کٹنگ میں تلق کلامی ہوئی پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی میں شامل نوجوان وکٹ کیپر محمد حارس نے پی ایس آورز میں موقع ملتے ہی اپنی دھاک بٹھا دی محمد حارس کو تجربہ کار کامران اکمل کی جگہ ٹیم میں شامل کیا گیا تھا اور انہوں نے کراچی کنگز کے خلاف میچ میں شاندار سٹروکز کھیلے تھے جس کی چیئرمین پاکستان کیکر بور رمیز راجہ نے بھی تعریف کی تھی گزشتہ روز بھی محمد حارس نے فوئٹا گلیڈیٹرز کے خلاف انتیس رنز کی ایننگز کھیلی اور دو کیچز کے علاوہ عمر اکمل کو سٹیپ آؤٹ بھی کیا تھا ناظرین اب تک کیلئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کیلئے دیکھتے رہیے ایم آر نیوز